نرسی پر گورنمنٹ آف انڈیا کے کئی انسپیکشنز آئے اور یہاں پر پولٹیکل موٹیو کے ساتھ جو ایک مہین شروع کی گئی کہ نرسی کو دوبارہ اپ ڈیٹ دیا جائے نرسی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جو اکڑوڈ ریگولیشنز بنائے وہ عام لوگوں کو نہیں مانگو رولر ایلیاز میں گاؤں میں بہت سے لوگ جو لے بڑا رہے ہیں ورکرز ہیں اور اس کے پروسیجر میں جو ڈیفیکٹ تھے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ڈیلیبریٹلی ایسا لگا کہ ان کو جانبوچ کر ایلرسی سے باہر نکال دیا گیا اور ان کی سیڈیزن شپ کا ایک بہت بڑا یوشو وہ بھی تقریباً چالیس لاکھ لوگوں کا جو اکڑا ہے کہ چالیس لاکھ لوگوں کو کسیڈیزن شپ پر کوشن مارک لے گئے جب فیلڈ میں ہمارے والنٹیرز نے ہمارا ورکرز نے جب اس پر جا کے سروی کیا اور گرمی ڈیسرچ کیا گیا یہ پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو صرف ان کے نا جاننے کی وجہ سے یا پروپر گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے ان کا نام نرسی سے ڈراؤ ہو گیا اب ایک بہت بڑا چیلنج سوسائیٹی کے سامنے تھا کہ اگر اتنے بڑی تعداد میں اتنے بڑے نمبر میں لاکھوں لوگ اگر آئیڈنٹیٹی ہوں کی چلی جاتی ہے دیکھیں گھر اگر چلا جائے تو گھر دوبارہ ملی سکتا ہے جوب چلی جائے موکری چلی جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے کھیت اگر چلا جائے تو دوبارہ آدمی محنت کرے کھیت بنا سکتا ہے لیکن سیڈگر شپ کو لے کر جس طرح سے حکومت کی ایمانداری پر بھی سوال کرنے کو دل چاہتا ہے لوگوں کے اندر بھی شکوش بہات ہیں کہ حکومت یہ سارا جو گیم کر رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کیا پولٹیکل گیم ہے صرف ووٹوں کے لیے ووٹس کو پولرائز کرنے کی ایک سالیس ہے جس کو دکھایا جاتا ہے بنگلہ دیشی کے طور پر میڈیا میں ہر جگہ ایسے پروڈیٹ کیا گیا کہ وہ چالیس لاکھ جو جب کا نام ڈراؤپ آؤٹس ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور اتنے بنگلہ دیشی اور ان کی وجہ سے پورے ملک میں لاؤڈ اورڈر کو خطرہ ہے حکومت کو خطرہ ہے یہ حکومت کو پلٹ سکتے ہیں اس طرح کی بہت سی افعہ ہے جبکہ بنگلہ دیش کے بنے میں اور بنگلہ دیش چلے کے اب تک ہندوستان کی جو تعلقات رہے ہیں گورنمنٹ کنٹری کے لئے اوپر وہ ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے کوپریٹیو رہے ہیں لیکن اس طرح سے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے دوستی اور بنگلہ دیشیوں سے اس طرح کی افعہ پھر سیڈیزنشپ کا جو پروپوزل آیا بھی اس میں اس طرح سے ڈسکرمیشن ہے تو وہ ساری چیزیں کڑھی نہ کڑھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ پوری طرح سے پورٹیکل ہے پوری طرح سے پورٹیکل ہے اور پولٹیزیشن کی جو پولٹیکس ہے ووٹوں کے لئے ہندو مسلم میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرو ہندو کو مسلم سے مسلم کو ہندو سے ان کے دل کو دور کر دو وہ ایک دوسرے سے ڈرنے لگیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں اور اس کا بینیفٹ پھر حکومت کو نہیں اور یہی اسی طرح کی ساری پولیسیز بنا کے کبھی کمنل رائٹس کرا کے دنگے کرا کے اور ایسی مطلب جو اینٹی سوشل جو پولیسیز ہیں انہیں کو ایڈاپٹ کر کے تیجے پی آج تک گورنمنٹ میں آئیے اور کانڈیس کی بھی بہت سی پولیسیز وہ بہت زیادہ ڈاؤپفول لگتی ہیں تو ایسا لوگوں کے اندر جب تک ایویڈنیس نہیں ہوگی لوگوں کو جب تک سمجھنے نہیں آئے گا کہ کیا پروسیگر ہے تو اس لئے ایسی مطلب جو ایک نیشنل آرگنیزیشن ہے لوگوں کے سیویل ایٹس کے ہیمل ایٹس کے پروٹیکشن کے لئے کام کرتی ہیں اس کو جب یہاں کے لوگوں نے پروچ کیا تو پھر ہم نے یہاں پر ایک بڑا پروڈیکٹ اپنا بنا ہے کہ لوگوں تک جو ان کی ریقوارمنٹ ہیں ان کی جو فام پل ہونے چاہیے جو صحیح پروپر گائیدنس ہونے چاہیے وہ پروپر گائیدنس لوگوں تک پہنچے تو اس کے لئے پیسیار نے کام کیا اور بہت اچھا کام کیا آج ہمارے والنٹیئرز کا یہاں پر ساؤت آسام کا فیسیلیڈیشن پروگرام ہوتا ہے کل نورک گوہاتی میں تھا تو بہت اچھا کا اٹھار اور بہت اچھی طرح میند کی اور بہت ڈائریکٹ گراؤنڈ لیول پر جا کے انہوں نے جو وکٹیم کلاس کہا جائے جس کو وکٹیم آف پولٹیکس اس کلاس کو انہوں نے ہماری ایک بہت سوشل سوشائٹی میں بہت ہی بڑی کامیابی کہی جائے گی کہ خود سوشائٹی نے اٹھ کے سوشائٹی کے اندر سے لوگوں نے سوشائٹی کو انساف دلانے کے لئے ان کے ساتھ کسی طرح کی انجسٹس نہ ہو اس کے لئے پوری پوری کوشش دے Thank you sir